افدیر جی کیسے لگ رہے ہیں مہاراشتر کے نتیجے افدیر جی سن پا رہے ہیں افدیر جی تک آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے آشیر جی کے پاس چلتے ہیں آشیر جی اتنی بڑی جیت کی امید تو بیجے پینے بھی نہیں کی تھی مہاراشتر میں بہت بڑی جیت کے ساتھ آئیں گے اور وہ آپ کے ساتھ بھی کئی ڈیویٹس ہوئی ہے اور جو ایک باٹنے کا پروسس کرنے کی کوشش کری تھی وہ نہیں چل پایا اور بھارتی جنتہ پارٹی اور سیوگی دلوں نے ایک بڑی بمپر جیت اور جس پرکار کے آروپ اور آکشیب بھی لگانے کا پریاس کرا گیا تھا چاہے بھارتی جنتہ پارٹی ہو چاہے آجید دادا ہو چاہے شندے صاحب ہو گددار تک بولا گیا تو نیشی طور پر جو جنتہ ہے وہ جنتہ کا ہی منڈٹ ہوتا ہے جنتہ نے اپنا بتا دیا کہ وہ کس کے ساتھ میں ہے اور جنتہ نہیں پٹھنا چاہتی ہے اور ایک ہے تو سیف ہیں یہ نارا جو ہے یہ ہمارا نارا نہیں یہ ہمارا جہان ہو گیا اور اس سمیدھان پر مور لگا دی وہاں کی جنتہ نے اور ہم ایک پرچند بہمت کے ساتھ میں جید کرا گئے ہیں حالانکہ آج یہاں پر کانگریس کے بھی پروقتہ ہوتے تو بڑی مجھا آتی لیکن کچھ دیر میں آ جائیں گے ہوتے تو تھوڑا اچھا رہتا ہے لیکن آشیر جی ایک جو چیز بہت نوٹ کرنے والی ہے کہ 149 سیٹوں پر وی جے پی مہاراشتر میں لڑی جس میں سے 126 پر آپ اکیلے ہی لیڈ کر رہے ہیں مطلب کی جو بہمت کا آکڑا ہے اس تک قریب قریب اکیلے ہی آپ پہنچ گئے بینا کسی گٹ بندن سہیوگی کی ضرورت کے اور کمال کی بات یہ ہے کہ مہاراشتر میں نمبر 1,2 اور 3 جو پارٹی ہیں تینوں ہی مہایوتی کی ہیں مہا ویکاس اگاڑی کی جو پارٹی ہیں وہ 1,2,3 میں کہی ہے ہی نہیں نمبر 1 پر بی جے پی نمبر 2 پر شفصینہ نمبر 3 پر عجید پوار کی انسی پی اس کے بعد نمبر 4 پر کانگریس ہے 5 پر شفصینہ ادھاب ڈھاکرے والی اور 6 پر ہے شرط پوار کی انسی پی تو میکاس جی اب جو ہیں یہ سب لوگ بیٹھے ہیں یہ EVM, پرشاسن چنہ آؤ یوگ یہ سب ہیں نا ان کا بچاؤ کرنے کے لیے اب آئیں یہ رونا رویاں کے یہاں پر چوڑیاں توڑیں آ کے اپنی EVM میں گلتی ہو گئی سنجے راؤت تو صبح ساڑھے دس بجے بول چکے ہیں کہ یہ تو موڈی جی نے دھاندلی کر دی ہے یہ تو نوٹوں کی مشینیں لگا دی انہوں نے تو سنجے راؤت پہلے ہی کہہ چکے ہیں ہاں ہاں وہ تو میں نے پہلے اور آج کے پہلے ابھی تک وہ بتا رہے تھے کہ نہیں نہیں ہم تو وہاں پر بہت اچھے سے جیت رہے اور ہم پورا مہاراسترہ جیت رہے اور یہ کر رہے وہ کر رہے لیکن جیسے ہی جنا دیش آیا تو ان کا بدوہ بلاب شروع ہو گیا تو وہ تو ہو نہیں تھا ہم لوگ پہلے سے ہی آپ لوگ بھی آشواست تھے کہ جیسے ہی ہاریں گے یہ لوگ ترانت یہ بتائیں گے کہ یہاں EVM خراب تھا کہ پرشاہسن خراب تھا اب تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ کچھ گڑھ بڑھ ہیں اب کیا گڑھ بڑھ ہیں یہ گڑھ بڑھ بھی کچھ دیر میں شاید بتا پائیں آپ لوگ اگر پوچھیں کہ کیا گڑھ بڑھ ہوئی ہے ہمارے ساتھ ہیں افدیر جی افدیر جی سے جان لیتے ہیں افدیر جی کیا بات ہے سبح ساڑھے دس بجے سنجے راہود جی آگئے کہ موڈی جی نے گڑھ بڑھ ہی کر دی وہ نوٹوں کی مشینیں لگا دی ابھی پورا نتیجہ تو کم سے کم آرے دیتے اور ویسال جی نمشکار نمشکار یہ مہاراشت کی جنتہ جناردن کا اپمان ہے یہ انہوں نے جو کیا ہے انہوں کو خود معلوم ہے کیونکہ انہوں نے پہلے ہی سندھے صاحب نے بولا تھا ہمارے ایک بھی بیدھائی سب جیتے گے ایک بھی بیدھائی کھارے گے نہیں پہلے سی مسین کے بارے میں معلوم تھا ہم بڑھائی ان کو دے گے لیکن ان کو بڑھائی نہیں دے گے ایک ای بی ای مسین کو ہم بڑھائی دے گے کہ مہاراشت میں جو ای بی ای مسین نے دیا ہے اس کے لیے میں بڑھائی کا پاتھ رہے بی جی پی اور ایک چیز میں اور بتا دوں ایک چیز دیساز جی میں بتا دیتا ہو کہ ان کو جھار کھڑ سے کچھ لینا دینا نہیں تھا اچھا ان کو ایو پی ایو پی میں ساکھ کی لڑائی تھی اور مہاراشت میں ساکھ کی لڑائی تھی یہاں پہ ای بی ای مہ جھول تو کرنا ان کو عجب تھا اور ہمارے نیتا پہلے سے ایک بول لے تھے کہ ای بی ایم کے اوپر سعودھانی برتنا ہے لیکن ان کے پاس دھان ہے ان کے پاس قانون ہے ان کے پاس ساری چیزیں تان مندھن سب لگائے ہیں تو کیا ہوگا یہی ہوگا یہ مہاراشت کی جنتہ کا اپمان ہے